ہیلو ایوری بڑی ایک بار پھر سے سفاگت ہے آپ سبی کا روہت میڈیکل کلاسز کے اوپر آج کیسے ویڈیو میں ہم ایڈرینالین انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے ایمرجنسی کیسز میں اور آئی سیو میں اس کا کافی زیادہ استعمال کرا جاتا ہے ایمرجنسی ڈرگ ایمرجنسی میڈیسینز کی سیریز ہماری شروع ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نور ایڈرینالین کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے ڈوپامین کے بارے میں بات کریں گے لگنوکین کے بارے میں بات کریں گے جتنے بھی ایمرجنسی ڈرگز ہیں سبی کے اوپر ویڈیو آئیں گی سو چینل کو سبسکرائب کیجئے ایڈرینالین انجیکشن جس کو کہ ایپی نیفرین انجیکشن بھی بولا جاتا ہے دونوں سیم ڈرگ ہے کچھ برینڈز ایڈرینالین انجیکشن کے نام سے آتے ہیں کچھ برینڈ ایپی نیفرین نام جو ہے وہ منشن کرتے ہیں اپنے ڈرگ کے اوپر اپنی پیکنگ کے اوپر ڈرگ دونوں سیم ہے یہ ایک طرح کا ہورمن ہوتا ہے نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں ایڈرینال گلینڈز ہوتے ہیں وہ ان کو ریلیز کرتے ہیں اگر ہم باڈی میں ان کے فنکشنز کے بارے میں بات کریں تو یہ باڈی میں بلڈ سرکولیشن کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں بریدنگ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں کاربز کی میٹابولیسم کرتے ہیں اور ہارٹ ریٹ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں لیکن کچھ یہ ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے مارکٹ میں ان کا انجیکشن بھی اویلیبل ہے جیسے آپ نے ویسو کون دیکھا ہوگا برینڈ بہت زیادہ پاپلر ہے اس کے بیچ میں ایڈرینالین ہوتا ہے جا پھر ایپی نیپری نہ بول سکتے ہو اس کا استعمال آئی ایم بھی کرا جاتا ہے آئی وی بھی کرا جاتا ہے سب اکیٹینیس بھی کرا جاتا ہے اگر ہم اس کی سٹریندھ کی بات کریں تو 1 ایم جی پر 1 ایمل یہ ایک ایمل کی پیکنگ ہوتی ہے جس میں 1 ایم جی انجیکشن ہوتا ہے 1 ایم جی ایڈرینالین ہوتا ہے ایک ایمل میں ریشو کی بات کریں تو 1 ایس ٹو 1000 ریشو میں یہ ایویلیبل ہوتا ہے اگر ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلا اور میجر یوز جس میں اس کو سب سے زیادہ استعمال کرا جاتا ہے وہ ہے اینافائیلیٹک شاک اینافائیلیٹک شاک مطلب جب کسی کو سیویر ایلرڈی کے ریاکشن ہو جاتے ہیں وہ ایلرڈی کسی انسیکٹ سے بھی ہو سکتی ہے کسی فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے پولن سے ہو سکتی ہے اور ایلرڈی ایسی نہیں کہ کوئی تھوڑے بہت دانے باڈی پہ ہوئے ہیں تو ایڈرینالین کا استعمال کرا جاتا ہے جب سیویر لائف تریٹننگ کنڈیشن ہو جاتی ہے آنکھیں بہت زیادہ سوز گئی ہیں بریدنگ میں بہت زیادہ ڈیفکلٹی آ رہی ہے لائف تریٹنگ کنڈیشن جب کوئی بھی میڈیسین کام نہیں کرتی دین اینافائلیٹک شوک کو ٹھیک کرنے کے لیے جس میں پوری باڈی کے اوپر بہت خطرناک ہائیوز ہو جاتے ہیں بہت دانے ہو جاتے ہیں آنکھیں سوج جاتی ہیں فیس میں بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے بریدنگ میں پرابلم ہوتی ہے سو ایسی لائف تریٹننگ ایلرڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ایڈرینالین کا استعمال کرا جاتا ہے جو اس کا سیکنڈ میجر یوز ہے وہ ہے برانکیل استما برانکیل استما جب جو ایئر ویز ہیں ان میں کونسٹریکشن ہو جاتی ہے بریدنگ میں ڈیفیکلٹی آتی ہے اور باقی میڈیسین جو برانکیل استما کی ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی دین سیویر کنڈیشن میں ایڈرینالین کا استعمال کرا جاتا ہے جس کا نیکس یوز ہے وہ ہے کارڈیک اریسٹ کارڈیک اریسٹ مطلب جب ہارٹ فنکشن کرنا بند کر دیتا ہے سو اس میں بھی اس کا کافی جدہ استعمال کر جاتا ہے نیکس اس کا استعمال کر جاتا ہے سیپٹک شاک میں سیپٹک شاک مطلب سڈن لاؤس آف بلڈ پریشر بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو چکا ہے سو اس بلڈ پریشر کو نورمل لے کر آنے کے لیے سیپٹک شاک جس کو بول دیا جاتا ہے سو نورمل لے کر آنے کے لیے بلڈ پریشر کو ایڈرینالین کا استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ سیویر سویلنگ فیس کے اوپر سیویر سویلنگ ہو جاتی آئیز جو ہے وہ سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آئیز میں ٹنگ میں سویلنگ ہو جاتی ہے لپس پہ سویلنگ ہو جاتی ہے پورے پورے فیس میں بہت سیویر سویلنگ ہو جاتی ہے اس سویلنگ کو کم کرنے کے لیے ایڈرینالین کا استعمال کر جاتا ہے یہ اس کے میجر یوزیز ہیں اب اگر ہم اس کے میکانیزم آف ایکشن کے بارے میں بات کریں تو یہ نونرسیپٹر ایڈرینرجک ایگونیسٹ ہے یہ الفارسیپٹرس کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور بیٹارسیپٹرس کے اوپر بھی کام کرتا ہے جب یہ الفارسیپٹرس کے اوپر کام کرتا ہے تو ان کو یہ سٹیمولیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ویسکولر سموتھ مسلز میں کانٹریکشن ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہسٹامین کے ایفیکٹ کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سیوئر الرجی میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اور جو ایئر ویز کے مسل جوتے ہیں جب ان میں کونسٹرکشن ہو جاتی ہے یہ ان کو ریلیکس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بریدنگ کی پرابلم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں کیسے اس کو کارڈیکر ایسٹ میں دیا جاتا ہے کیسے اس کو برونکیل ایسٹما میں دیا جاتا ہے کون سی ڈوز دی جاتی ہے اینافائلیٹک شاک میں کرے بینہ اس کو استعمال نہ کرے یہ سیوئر سائیڈ ایفیکٹ دے سکتی ہے کارڈیکر ایسٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کو ون اس ٹو ٹین ٹھاؤزن ریشو میں پیشنٹ کو پرسکرائب کر جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیکنگ آتی ہے وہ ون اس ٹو ون ٹھاؤزن ریشو میں آتی ہے سو اس انجیکشن کو ون اس ٹو ٹین ٹھاؤزن بنانے کے لیے جو سرینج ہوتی ہے اس میں ون ایمل انجیکشن لیا جاتا ہے اور ساتھ میں نائن ایمل انس لیا جاتا ہے اور اس کو ہر تین سے پانچ منٹ کے بعد پیشنٹ کو انجیکٹ کرا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک آٹو انجیکٹر بھی اس کا آتا ہے ایپی پینز آتے ہیں اس میں جو ریشو ہوتی ہے وہ ون اس ٹو ٹھاؤزن ریشو ہوتی ہے جو کہ جیرو پینڈ فائیف ایم جی پر ایمل ڈرگ بنتا ہے وہ آٹو انجیکٹر ہوتے ہیں خود پہ خود ہی لگائے جاتے ہیں اگر ہم برانکیل اسٹما میں اس کی ڈوز کی بات کریں تو برانکیل اسٹما میں اس کو نیبولیشن کے ثریو دیا جاتا ہے اس میں جو ون سی سی کی سرینج ہوتی ہے اس میں پوائنڈ 3 ایمل سے لے کے پوائنڈ 5 ایمل اور اس کے ساتھ میں 3 سے 5 ایمل انیس مکس کری جاتی ہے اور دن نیبولیشن کے ثریو دیا جاتا ہے اگر ہم اینافائل ایکسکس کے بارے میں بات کریں جب سیوئر الرجی ہوتی ہے تو اس میں 0.3 سے لے کے 0.5 ml ڈیپ آئی ایم جا پھر ایسی سب کڈینیس اس کو دیا جاتا ہے اور اس کو اینافائل ایکسس میں مینلی جو لیٹرل ایسپیکٹ آف تھائی ہوتا ہے اس میں مینلی اس کو انجیکٹ کرا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے کیسز میں جو اس کی ڈوز ہوتی ہے وہ 0.01 mg پر کیجی اس کی ڈوز ہوتی ہے بریڈی کارڈیا میں اگر ہم بات کریں تو بریڈی کارڈیا کے کیسز میں انفیوزن کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے انفیوزن میں اس کو دیا جاتا ہے اس میں کیا کرا جاتا ہے کہ ایک 50 ml والی سرینج لی جاتی ہے اس میں 4 ampule انجیکشن کے ڈالے جاتے ہیں مطلب 4 ml انجیکشن ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں 46 ml اینس ڈالی جاتی ہے یہ ٹوٹل 50 ml بن جاتا ہے اور پھر اس کو انفیوزن کے طور پر دیا جاتا ہے اگر ہم اس کے کچھ سائیڈ فیکس کے بارے میں بات کریں تو جب اس کی اوورڈوز استعمال کر لی جاتی ہے اس کنڈیشن میں ٹریمرز ہو سکتے ہیں باڈی میں بہت زیادہ ویگنیس ہو سکتی ہے ڈیزی نیس کی پرابلم آ سکتی ہے سویٹنگ بہت زیادہ ہوگی باڈی میں نوز یا وومٹنگ اینڈ ہیڈیک کی پرابلم آ سکتی ہے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے اگر اس کو صحیح سے استعمال کرا جائے لیکن ڈاکٹر کے کنسلٹ کرے بینا اگر اس کو استعمال کرا جاتا ہے تو بہت سارے سائیڈ فیکٹ دے سکتی ہے کچھ چیزوں کا دیان رکھنا بہت جالا جروری ہے جیسے پریگنینسی میں اس کو آوائیڈ کرا جاتا ہے پریگنینسی میں اس کو نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ گلوکوما میں اس کا استعمال نہیں کرا جاتا لیور کڈنی کے اگر کسی کو پرابلم ہے تب بھی استعمال نہیں کرا جاتا ڈائیپلیس کے اگر کسی کو پرابلم ہے تب بھی اس کا استعمال نہیں کرا جاتا سو یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو ایڈرینالین انجیکشن جا پھر اپینیفرین انجیکشن کو لے گے ایہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ایمرجنسی ڈرگز کے اوپر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پر کلک کیجئے میرے کو میرے انسٹرگرام روحید کمار ہیلتھ کے اوپر جرور فولو کیجئے تینکو سو مچ